اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد لا الہ الا اللہ محمد و حسول اللہ کے بعد وہ بندے کا صبر ہے وَلَنَمْ لُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ تھوڑا سا مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْرِ بھوک وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مال اور جان میں کمی پھر کیا ہے؟ وَالثَّمَرَات اور کاروبار میں کمی کھیتیوں میں کمی پھر کیا کرو؟ وَبَشِّرِسْ صَابِرِ وَبَشِّرِسْ صَابِرِ صبر والوں کو بشارت دے دو اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات ان کو اللہ شعباش دے رہا ہے صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شعباش کیا لگے رہے شعباش ہوا ہوا کیا کہنے؟ وَرَحْمَة اور رحمت بیج رہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونِ اور یہی ہیں ہدایتی آفتہ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑا یاد ہے سوائے ایک فغانے بے شرر سینے میں باقی رہ گئی سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ سبر کو قرآن سے دکھایا تھا ایمان کے ساتھ سبر نماز کے ساتھ سبر بوزے کے ساتھ سبر ذکر کے ساتھ سبر جہاد کے ساتھ سبر انفاق کے ساتھ سبر تبلیغ کے ساتھ سبر ہر چیز کے ساتھ سبر 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 انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے ایمان میں سے سبر نکل جائے تو سبر بے جان ہو جاتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَا مجھ سے مدد طلب کرو سبر اور نماز سے پھر آگے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّى دِلِكَ میں نمازیوں کے ساتھ نہیں میں سبر والوں کے ساتھ پھر سبر دو طرح کا ہے ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی میرے سر میں درد ہے اب بھی درد کے ساتھ گول رہا ہوں بچوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں اس لئے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آگے تو میں کیا کروں کسی سے لڑائی کروں کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں میرے لیے سبر کے سوا چارہ کوئی مجھے سبر ہی کرنا ہے اور اپنا دعا کھانی ہے اگر اللہ اس میں شفاہ ڈال دے تو اس کی مرضی نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی ہے یہ سبر ہے غیر اختیاری اس پر بھی بہت بڑا عجر ہے میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل دیا میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر ملتا یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں ساری زندگی بڑی آزمائشک شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واوہ ہو رہی ہے بڑا یہ ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی کیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا بلداش کرو ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرہ اس کی آزمائشیں ہیں اس کی پریشانیاں ہیں اس کے غم ہیں اس کے صدمے ہیں اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے تو اللہ جب جنت والی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ اے جنت والو وہ کہیں گے لبیک ربنا و سعدائیت یا رب ہم حاضر ہیں تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السینین فیصل آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی تو سارے کہیں گے نو علیہ السلام سمیت جنہوں نے چودہ سو سال کی زندگی پائی ساڑھے نو سو سال تو تبلیغ کی چار سو سال اوپر گزاری وہ بھی کہیں گے یو من او باہدہ یو یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعمہ متجرتو شاباش مبارک ہو بہت خوبصورت تم نے تجارت کی دن آدھے دن کی بہت بڑی تجارت کی تم نے دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی تم نے ان مہا گواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا میرے دائمی اکرام کو خریدا اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا خالدین افیہ جاؤ مزے کرو کوئی موت نہیں میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا دیکھیں موت ہے نہیں پھر اللہ تعالی جنت جہنم مروں کو بکارے گا یا اہل النار وہ کہیں گے لبیک ربنا و سعادیت تو اللہ پوچھیں گے کم لبثم فی الارض عدد سنین کتنے عمر گزاری دنیا میں تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم قوم عاد تھی عرب ایک عرب بائدہ ہے ایک عرب عاربہ ہے عرب بائدہ وہ ہیں جہاں مٹ گئے ان کا نشانی نسلیں ختم ہو اس میں قوم عاد ہے ان کا بچہ ابن کسیر نے لکھا ہے تین سو سال میں بالغ ہوتا تھا ہماری تین سو سال میں چھے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں تین سو سال میں بالغ ہوتی تھے پانچ سو چھ سو سال آٹھ سو سات سو سال ان کی عوصد ان کی عمریں ہوتی تھیں اور بوڑے نہیں ہوتی تھیں ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے ایسے پکڑ کے یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے جیسے ہم تیلے کو اکھاڑ دیتے ہیں تو پورے درخت کو اکھاڑ دیتے ہیں تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یوماً او باتا یوم کہ اللہ ایک دن اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں آدھا دن آدھا دن لم يلبثو الا عشیتا او دوحا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بِسَ مَتْتَجَبْتَ فِي يَوْمٍ اَوْ بَعْدِ يَوْمٍ کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے اللہ کا نظام ہے کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا غضبی میرے غضب کو خریدا سخطی میری نرازگی کو خریدا وَنَعْرَ جَهَنَّمْ اور جہنم کی آگ کو خریدا خالدین فیہا پڑ جاؤ ہمیشہ کے لئے تو میرے نبی نے فرمایا لَوْ كَانَ الْمَوْتْ لَمَاتُوْ تَرْحَنْ اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتا ہے اور جنت والے لَوْ كَانَ الْمَوْتْ لَمَاتُوْ فَرْحَنْ اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتا ہے تو عبدی خوشی جنت میں ہے اور عبدی غم جہنم میں ہے اب یہ ایک آیت پڑی تھی مولین عمان نے لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد جنت میں جو کچھ تم چاہوگے تمہیں ملے گا جتنا چاہوگے اتنا ملے گا جس وقت چاہوگے اس وقت ملے گا پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی آتا ختم ہوگی ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے کٹنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جنت میں کیا ہوگا میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے ایک ٹہنی پورا درخت میں ایک ٹہنی تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ بجی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہا بڑھا رہا ہو گا اپنی بیوی کو جنت کی ہور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر پھر اس سے اوپر پھر اس سے اوپر پھر اس سے اوپر اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی یہاں تو حد ہے نا اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں لہٰذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے بور نہیں ہو جائیں گے میں نے کہا بیٹھو آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ کیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے ہیں تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے ہیں اب کیا کریں اب ہم کیا کریں تو وہ ہم نے دنیا پہ کیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے جہاں بور ہو جاتے ہیں ایک لمحے کے کروڑوں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہے گی ایسے جا رہے گی ایسے جا رہے گی تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں پھرے گا چاہے آپ کھربوں تو کوئی کھربوں عربوں جو ہیں یہ دنیا کے لئے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے تُو وَلَدَيْنَا مَزِيد یہ جنت والوں کے لئے سب سے آلہ درجہ کی آیت ہے کہ لَهُمَّا يَشَاعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد جو چاہوگے پاؤگے وہ پھر ہم مزید ایک حدیث بھی یاد آگئے ایک جنتی ایسے کٹھا ہوگا دیکھ لگا کے اپنے تخت پر تو سامنے ایک منظر ہوگا اس کو دیکھنے کے مزے لے تو اس میں اس کو سال ہاں سال گزر جائیں گی تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تھا ہی کش ہے جو ہی فس گیا ہے کوئی ہورچ ہے بھی بھی کھاؤ گا تو اس کے پیسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندے پیسے کوئی ہاتھ مارے گا وہ ایسے یوں پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے سو جوڑے پہنے ہوں گے اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا جب اس کے چہرے کو دیکھے گا ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا ایسا شفاف ہوگا یہ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا تو انہیں کملہ ہو جاوے گا وہ کہے گی آپ کو میری ضرورت ہے کہے گا بلا کیوں نہیں اور تو ہے کون میری جنت کی تو نہیں ہے یہ جو بہتر ہو رہے ہیں یہ جو شروع میں ہیں پھر تو ملتی رہیں گی ہر نعمت صرف بھور نہیں ہر نعمت ملتی رہے تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی یہ تو بڑا چہرہ ہے لیکن تو ہے کون وہ کہے گی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدُ وَلَدَيْنَا مَزِيدُ وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے اور بھی دیں گے اور بھی دیں گے یہ چند دن ہیں گزار لو میری ماما جہنم والوں کے لئے سب سے خوفناک آیت ہے فَضُوْو فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَضَابًا ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا پڑتا جائے گا پڑتا جائے گا پڑتا جائے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَضَابَ الْأَكْبَرِ عذابِ اَكْبَرِ کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا اَنَّارَ الْقُبْرَا بہت بڑی آگ چہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے گا تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھی نہیں کھلے گی وہ اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی تو چہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سراخ ہو جائے اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دی جائے اللہ ہماری حفاظت سوئے اللہ ہماری حفاظت سوئے اللہ ہماری حفاظت سوئے موسیقی جائے